اس وقت ولید اقبال صاحب جو میرے ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پاکستان کی جو آئینی تاریخ ہے اس کے تناظر میں جب ہم دیکھیں تو اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ ایک بہت حساس معاملہ بن چکا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نہ صرف صوبائی خود مختاری کے ساتھ ہے بلکہ سوپریمیسی کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ پھر ماضی کے کچھ تلخ تجربات بھی جو ہیں وہ جڑے ہیں مارشلہ کا خوف بھی جڑا ہے تو کیا حکومت جو ہے وہ ان خدشات کا ادراک رکھتی ہے آئی ایم شور بلکل جی رکھتی ہے اور مجھے ابھی تک میں نے جس طرح عرض کیا اگر ابھی کوئی بازابطہ پوزیشن حکومت کی طرف سے ایک فارمل ڈیکلریشن ہو جائے تو ظاہر ہے وہ اس بات کو واضح کرے گی لیکن ابھی تک جو اس کے اوپر تین وزراء کے بیانات آئے ہیں اور پھر شیخ رشید صاحب نے بھی کوئی اس پہ مزید تفسرہ کیا ہے کہ عصد عمر صاحب کی کوئی آپوزیشن کی پارٹیز سے بھی کوئی گفتگو کوئی شروعات ہوئی ہے اس ماملے پر دیکھیں جی جو اس کام کی اور جو اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں اور بائی دوئے ایٹین تھ ایمینڈمنٹ جس طرح میں نے ارس کیا اس میں سو یا ایک سو دو کلاوزز ہیں اور وہ میں نے ساری باتیں بتا دی اس میں چار چھے بڑی اہم چیزیں ہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ریسٹور کرنا جو کوئی ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا جس کو پھر وہ آرٹیکل سکس میں کے عدالتیں جو ہیں وہ کوئی بھی اگر آئین کو سسپینڈ کرتا ہے تو عدالتیں اس کو کبھی انڈورس نہیں کریں گی یہ بھی اس میں ترمیم آئی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے کو بھی بدلا گیا یہ الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے کو بھی پریزیڈنٹ کے اختیارات سے لے کے لیڈر آف ڈی آپوزیشن اور پرائی منسٹر کے درمیان مشاورت کے بعد اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ ڈالا گیا کے ٹیکر گورنمنٹ کی تشتیل کے اوپر ترمیم کی گئی سو بہت سی چیزیں کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ کرنٹ لیجسلیٹیو لسٹ کے عبالش کرنے سے جو کہ اس ترمیم نے کیا 30-40 نئے معاملے جو تھے ایکسکلوسیبلی پروونسز کے پاس گئے اور ان 30-40 میں سے ابھی تک دو تین کے اوپر ریوزیٹ کرنے کی بات آئی اب اس سے آگے پیچھے کیا بات ہو وہ تو تب ہی اس پر گفتگو ہو سکے گی جب کوئی واضح طریقہ سامنے آئے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے اس کے اور کسی چیز کو چھیڑنے کی بات نہیں ہو رہی سوائے جو ڈیولوشن ہوئی ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی جہیں ہیں جن کی بائی دیر نیچر بائی نیچر وہ فیڈرل یا نیشنل سبجیکٹ ہونے چاہیے نمبر وان اور نمبر ڈو کچھ ایسی ہیں جس کے پاس پروونسز کنے 10 سال کے عرصے میں یہ واضح نظر آیا ہے کہ پروونسز کے پاس ان کو ان معاملوں کو سنبھالنے کی کپاسٹی نہیں ہے تاکہ ان کو بھی وفاق میں لائے جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے جس طرح میں نے کہا کہ کچھ چیزوں کو پارشل ہی واپس لے آیا جائے اب ایڈوکیشن ظاہر ہے اس کا زیادہ تر حصہ ہمیشہ سے صوبوں کے پاس رہا ہے لیکن ایک ایڈوکیشن تو دی ایکسٹینٹ آف ڈیولپنگ سیلیبس وہ ایک نیشنل آئیڈنٹیٹی نامی ایک چیز بھی ہوتی ہے ایک یونیفارم سیلیبس پورے ملک میں ہو پی ٹی آئی کا تو مینیفیسٹ ہو یہ رہا ہے تو ایسی بات کرنا جو ہے کوئی is nothing out of the ordinary اور جس طرح میں نے ارز کیا اگر وہ اس کی جو required majority ہے وہ ہم حاصل کر سکے اور by the way اس کے لیے ابھی جتنے numbers ابھی ہیں یہ جو ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ جی تین ووٹس کی حکومت ہے وہ تین ووٹس جا کے دکھائیں نا پھر یہ low confidence کر کے دکھائیں ان کے اپنے پاس اتنی unity نہیں ہے تو ہمیں کیا یہ کہہ رہے ہیں اور دوسرا میں نے ارز کر opposition کے جو میں بات کر رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ یہ constitutional amendment کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہو اس وقت اس کو منظور کروانا اتنے numbers کافی ہیں کہ پی ٹی آئی اور اس کی allies جو کہ ابھی government میں ہیں پلس پی ایم ایل این alone no other opposition party وہ مل کے بھی ایک آئینی ترمیم کو منظور کروا سکتے ہیں اوپوزیشن کے بغیر یہ مل کے نہیں ہوگا آئینی ترمیم practically possible نہیں ہے اوپوزیشن کے بغیر آئینی ترمیم ہونا یہ بڑا مشکل تھا اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ اوپوزیشن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی اس میں ساری اوپوزیشن آئے یا ایک بڑی پارٹی جو سب سے بڑی اوپوزیشن پارٹی ہے that will be enough میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ امید رکھتے ہیں کہ کوئی ایک بڑی اوپوزیشن پارٹی جو ہے وہ اس معاملے پر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی دیکھیں جی میں اس وقت personally تو اس پر comment اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان رابطوں کا حصہ نہیں ہوں کہ اگر کوئی گفتگو شروع ہوئی ہوئی ہے with the opposition parties لیکن میں ایک بات as a political worker یا as a person جو کہ parliament میں ہوں میں upper house میں اور میری جو تھوڑا اندازہ ہے مجھے میں نے اس لیے example یہ دیا کہ numbers میں government and allies plus PMLN اگر میں ایک I'm talking میں ایک مفروضے پر بات کر رہا ہوں سمجھ لیں hypothetically کہ اگر ہم صرف PMLN کو منع لیں کہ جی یہ دو تین چیزیں ہیں کل کو آپ بھی federal government میں ہو سکتے ہیں آج ہم ہیں کل کی opposition جو ہے آج کی opposition کل کی government ہوتی ہے PPP جو کہ ان کے بعد second largest opposition party ہے وہ تو کتنی دیکھیں نا PMLN تو تھوڑا بہت federal perspective لے بھی سکتی ہے کیونکہ اگر اب پچھلے دو elections کے result دیکھیں تو پاکستان کے national level پر دو بڑی پارٹیاں تو PTI اور PMLN ہی ہیں تو اگر اور وفاقی حکومت کے حاصل کرنے کی probabilities میں PPP کی probability کہیں کم ہے اسی وجہ سے سب سے زیادہ شور بھی ان کی طرف سے آ رہا ہے اس کی مخالفت میں تو اگر perspective وفاقی اگر ایک federal perspective لینا ہو ایک وفاقی نکتہ ان نگاہ پر منانا ہو تو ایک PMLN جیسی پارٹی کو منانا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں نسبتا جانا آسان ہو لیکن جو احسن اقبال صاحب ہے انہوں نے اس کی سختی سے تردید کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ حکومت جو ہے وہ opposition کے ساتھ اس سلسلے میں رابطے کر رہی ہے تو جو حضب اختلاف کے بہت سے رہنمات ہیں انہوں نے ان رابطوں کے اطلاعات کی تردید بھی کیا ہے بالکل جی میں نے کہا ہے میں چونکہ اس سے واقف نہیں ہوں نہ میں اس کی تردید کر سکتا ہوں نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو میں نے کل ٹی وی پہ سنا تھا یہ کہتے ہوئے کہ کوئی گفتگو شروع ہوئی ہوئی ہے اس سے زیادہ میں خود بھی نہیں جانتا اور میں ایک بات ضرور عرض کر دوں آپ کو دیکھیں ابھی یہ ہمارے پاس recently ایک تجربہ ہے یہ دو تین مہینے چار مہینے پہلے کا چار مہینے پہلے کا کہ گورنمنٹ اور آپوزیشن کی ساری بڑی پارٹیز اکہ دکہ چھوڑ کے سب نے ملکہ ایک طرف ووٹ دیا تھا جب وہ ایمینڈمنٹس آئی تھیں سروس چیف کے جو تین لاز تھے آرمی ایکٹ اور نیوی ایکٹ اور ائر فورس ایکٹ اور اس میں یہ جو ایسن اقبال صاحب ہو گئے یا خورم دستگیر صاحب ہو گئے یا مولا بخش چانڈیو کوئی ان میں سے کسی کی کوئی سے نہیں تھی ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور پارٹی نے اس کی بلکل پابندی کی تھی سو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی اس وقت اس لیول پر لیڈرشپ جو ہے کسی بھی اپوزیشن پارٹی کی جن کے آپ نام لے رہی ہیں ان چیزوں کی تردید کریں یا وہ کہیں کہ جی یہ ہو گا ہی نہیں میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں they are saying too much too soon کیونکہ ان کی لیڈرشپ اوپر سے اگر ان کو سوٹ کرے گا یہ اور ان کے ساتھ کوئی اگر ایسی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی کسی وجہ سے obviously کوئی ایسی وجہ سے جس سے گورنمنٹ اپنی position compromise نہیں کرتی کیونکہ وہ بھی ایک aspect ہے تو ان ممکن ہے کہ جی وہ یہ جو تجویز کیا جا رہا ہے وہ منظور بھی ہو سکتا ہے